اور سنبی دعوت میں حدیث موجود ہے سنبی دعوت میں انٹرنیشنل ملی کے مطابق دو سو انتیس نمبر حدیث ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی ہاں جب آپ پر غسل فرض ہو پھر آپ قرآن نہیں پڑھتے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی حالت ہو چاہے آپ کا وضو ہو یا نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں قرآن پڑھا کرتے تھے قرآن کے لئے وضو شرط نہیں ہے زبانی پڑھنے کے لئے اور آج کل تو ٹیک سکرین موبائل آگئے ہیں پی ڈی اے فارم میں کمپیوٹر پہ آپ قرآن کھول لیں مولیوں کے دو فتووں سے بھی بچ گئے آپ اس میں تو چھونا بھی نہیں ہوتا آپ پڑھتے رہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھونے والے مسئلہ بھی کوئی کلیر نہیں ہے وہ بھی میں بتا دیوں بعد میں تو حالت جنابت میں قرآن نہیں پڑھا رہے اور یہ صرف قرآن کے لئے باقی جتنے اذکار ہیں صبح و شام کی دعائیں ہیں قرآن میں بھی جو دعائیں آئیں ہیں وہ دعاؤں کی نیت سے آپ پڑھ سکتے ہیں وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے انٹرنیشنل امریک کے مطابق آٹھ سو چھبیس جنابت والے چپٹر میں کہ امہ آئیشہ سے جب یہی پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر ہر حال میں کیا کیا کرتے تھے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ کوئی بھی حالت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے چاہے آپ پہ حالت جنابت ہو یا کوئی اور حالت ہو ذکر نہیں چھوڑتا تھا یہ حالت جنابت جو ہے وہ نماز اور قرآن پاک کے حوالے سے پروٹوکول ہے عام اذکار سبحان اللہ الحمدللہ یا دروش شریف یا دعائیں ان کے لئے وضو کیا انسان کوئی شخص بے غسلہ بھی ہو وہ کر سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس حالت میں اللہ کا ذکر کر لیا کرتے تھے اب آدھے گی بھائیو قرآن پاک کو چھونے کے اعتبار سے اس کے بارے میں بھی چونکہ واضح احادیث موجود نہیں ہیں جب واضح احادیث موجود نہیں ہوں گی پھر علماء کے فتح میں ہوں گے جب فتح میں ہوں گے پھر دونوں طرف ہوں گے اور وہ جو قرآن کی آیت سورة الواقعہ کی لیتے ہیں لا يمسوہو اللہ المتحرون آپ دیکھیں اس آیت کو بالکل آوٹ آف کنٹیکسٹ وہ کوٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ آیت تو اس طریقے سے ہے ہی نہیں ہے وہ آیت ہے سورة الواقعہ آیت نمبر سیونٹی سیون سے لے کر ایٹی تک اب آپ خود ہی سمجھ لیں اس کا یہ معنی بنتا ہے کیا مولوی دھوکہ دیتا ہے اور قرآن کے باہر بھی لا يمسوہو اللہ المتحرون یہ آیت لکھی ہوتی ہے آپ ہی اس کا کنٹیکسٹ دیکھیں کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الواقعہ آیت نمبر سیونٹی سیونٹ انہو لقرآن کریم بے شک یہ قرآن بڑا عظمت والا قرآن ہے عزت والا قرآن ہے فی کتاب مقنون یہ کتاب لکھی ہوئی ہے اس کتاب مقنون لوہ محفوظ میں لا يمسوہو اللہ المتحرون اور اس دوہ محفوظ میں اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے مگر پاکیزہ لوگ یعنی فرشتے وہ کافر کہتے تھے یہ قرآن جو ہے وہ جنات میں نازل کیا ہے مازاللہ حضور کی اوپر اللہ نے فرمایا جنات کی تو پہنچ ہی نہیں لوہ محفوظ پہ وہاں تو صرف پاکیزہ فرشتے چڑھ سکتے ہیں وہاں تک تمزیل من رب العالمین یہ اتارا ہوا ہے رب العالمین کا تو کونٹیکس بھی بتا رہا ہے کیا فی کتاب مقنون لا یمسوہو اللہ المتحرون تنزیل من رب العالمین یہ کتاب نازل کی ہوئی ہے رب العالمین کی طرف سے تو یہ بالکل اس کو اس طرح کہنا ہے لا یمسوہو اللہ المتحرون اس کو پاکیزہ کے علاوہ کوئی چھو نہیں سکتا تو اگر کوئی لینا بھی ہے تو پاکیزہ سے مراد یہ ہے کہ جنبی شخص نہیں ہونا چاہیے بغیر وضو والا ہے تو اس میں کوئی معاملہ نہیں میں اس میں بارال درمیان کا موقف رکھتا ہوں دلائل کی روشنی میں میرے نزدیک یہ ہے کہ کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں چونکہ یہ فتوہ ہے اس میں کوئی واضح قرآن و حدیث کی آیات موجود نہیں نہ کوئی حدیث موجود ہے کہ جس شخص نے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو وہ پروٹوکول کے ساتھ وضو کر کے کریں قرآن کو ہاتھ میں پکڑ رہا ہے جب زبانی کرنی ہے وہ تو ٹھیک ہے جب قرآن پکڑ کر اس کی تلاوت کی نیسے سے پکڑتا ہے تو وضو کا احتمام کر لیں البتہ اگر قرآن سیکھنے کے لیے پڑھ رہا ہے یعنی اس کو سمجھ رہا ہے اس میں کیا لکھا ہے تفسیر پڑھ رہا ہے اردو لنگویسٹک پھر وضو کے چکن میں ڈالنا ہے یہی تو مولویوں نے قرآن سے لوگوں کو دور کر دیا ہے کئی لوگ بچارے بانا کرتے ہیں وہ تو نماز نہیں پڑھتا کہ مارا وضو نہیں ٹیر تھا کیونکہ آپ ان کو قرآن میں بھی گئے تو کتاب زندگی ہے بھائی کئی بار ایسا ہوتا ہے میں رات کو اٹھتا ہوں تو سوچتے سوچتے ایک دماغ میں کوئی بات آتی ہے تو یقین کریں کوئی بات آئی دماغ میں پھر میں لیٹتا نہیں ہوں میں اٹھ کے فوراق قرآن پاک کھول کے وہ آیت کوئی ذہن میں آگئی اسی ٹیم دیکھتا ہوں اگر وضو کرنے کے لیے چلا جاؤں تو قرآن پاک کے سب میرا شغف ہو سکتا ہے یہ میری کتاب زندگی ہے یہ تو میرے سرحانے پڑھی ہونا چاہی یہ میری ٹیکسٹ بوک ہے جس کو کہتے ہیں اس کو بغل میں رکھنا ہے ہر وقت اپنے پاس رکھنا ہے آپ دیکھ لیں وہ جتنے یہ پریسٹ ہیں ان کے کرسچنز کے انہوں نے بائبل بغل میں دبائی ہوتی ہے ہر وقت ریفرنس کے لیے کوٹ کرتے ہیں یہ تو کتاب زندگی ہے آپ وضو کے چکر میں لوگوں کو ڈالیں گے اس حوالے سے سمجھ رہے ہیں ہاں آپ تلاوت کے لیے کرتے ہیں پروٹوکول کے ساتھ کریں لیکن اگر کوئی اس میں کے لیے بھی وضو کا اتمام نہیں کرتا تو کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے نہ یہ ایسا معاملہ ہے جس کے پر کسی کی گریفت کی جا سکتی ہے البت